ہلو ایوریون، فورشن Laws of Motion کلاس 9 NCRT کی اس سیشن میں ہم دیکھیں گے نیوٹنز Laws of Motion کے بارے میں نیوٹنز کے 3 Laws نیوٹن نے 3 نیم دیئے ہیں 1st Law, 2nd Law, 3rd Law سٹارٹ کرتے ہیں 1st Law سے اس کے بعد 2nd Law پھر 3rd Law نیوٹنز 1st Law of Motion اس کو Law of Inertia بھی کہتے ہیں اس کا سٹیٹمنٹ ہے کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہنا چاہے گی اگر کوئی باڈی موشن میں ہے تو یونیفارم موشن میں رہنا چاہے گی جب تک کہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہیں کریں اب ہم ایکزامپل سے سمجھیں گے ان چیزوں کو 1st ایکزامپل میں لے رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹیبل ہے اس پہ میں نے ایک بوک یا بلاک رکھ دیا ٹھیک ہے اب یہ بلاک خوچے موشن تو نہیں کرے گا جب تک ہم اس پہ ایکسٹرنل فورس نہیں لگائیں گے اگر میں اس پہ باہف سے فورس نہیں لگاؤں گا this book will not move the book will not move by its own ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہیں ہو رہا ہے جب فورس اپلائی کریں گے تب ہی یہ موو کرے گا ٹھیک ہے اب آتا ہے یونیفارم موشن کا اگزامپل سپوز یہ کوئی بال ہے ٹھیک ہے اور یہ بال یونیفارم موشن سے آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بال بھی یونیفارم موشن میں ہی چلتے رہے گی یہ سٹاپ نہیں ہوگی اگر اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں لگے گا لیکن آپ تو بولیں گے کہ بال تو رک جاتی ہے لیکن وہاں پہ ایکسٹرنل فورس لگتا ہے اور وہ ایکسٹرنل ایجنٹ کون کون سے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو جس کے وجہ سے بال سٹاپ ہو جاتی ہے فرسٹ ہے فرکشنل فورس فرکشنل فورس اور سیکنڈ ہے ایر ایر ایسٹنس یہ دو ایکسٹرنل ایجنٹ ہیں جس کے وجہ سے یہ بال جو ہے مطلب موو نہیں کرتی رہتی ہے مطلب آگے جا کے کہیں سٹاپ ہو جاتی ہے لیکن اگر ان دونوں کو ایپسنٹ کر دیا جائے ان دونوں کو ریموو کر دیا جائے تو بال کنٹینویس اپنے سیم سپیڈ پہ موو کرتے چلی جائے گی تو law of inertia یعنیس فرسٹ law of motion کا جو سمری ہے سمری یہ ہے کہ اگر نیٹ فورس زیرو ہے نیٹ فورس زیرو اس کیس میں کیا ہوگا اگر باڈی ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہے گی اور اگر موشن میں ہے تو ریسٹ میں رہے گی میں لکھ دینا اس کو اب باڈی ایٹ ریسٹ لیٹ فورسٹ میں سپیڈ پہ سیڈ پہ سکیڈ پہ سکیڈ پہ سکتے ہیں لیٹ فورس دینا سکیڈ پہ سکیڈ پہ سکیڈ پہ سکیڈ پہ ریسٹ میں رہے گی remain in uniform motion لیکن یہاں پہ condition apply ہے کہ net force zero ہونا چاہیے net force zero کا مطلب ہو رہا ہے کہ جتنے بھی force اس object پہ لگ رہے ہیں ان سب کا sum جو ہوگا وہ zero ہوگا ٹھیک ہے inertia کی definition is the inability of a body to change on its own its state of rest or of uniform motion is known as inertia means اگر کوئی object rest میں ہے تو وہ اپنے rest کے position کو change نہیں کرنا چاہتا اور اگر کوئی object motion میں ہے تو وہ اپنے motion کے جو state ہے اس کو change نہیں کرنا چاہتا ہے that is called inertia اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں inertia of rest اور inertia of motion اب دیکھتے ہیں one by one اسے اس کے دو ٹائپ ہیں first ہے inertia of rest اور دوسرا ہے inertia of motion میں دونوں کو define کر دیتا ہوں پھر میں آپ کو explain کر دوں گا first آتے ہیں inertia of rest پہ اس کے دیفنیشن ہے due to which a body at rest remains at rest اگر inertia of rest کے ویسے اگر کوئی body rest میں ہے تو وہ rest میں رہنا چاہے گی inertia of motion due to which a moving body keeps moving without any change in its velocity اور اگر کوئی object move کر رہا ہے تو due to inertia of motion وہ move کرتے رہنا چاہے گا وہ stop نہیں ہونا چاہے گا یہ تھی inertia of rest اور inertia of motion کی definition اب اس میں ایک important point ہے mass mass اس میں ایک important role play کرتا ہے inertia کے case میں mass جو ہوتا ہے وہ inertia کا directly proportion ہوتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں inertia is directly proportional to mass دونوں ہی صحیح ہیں مطلب mass جتنا زیادہ ہوگا object کی یا body کی inertia اتنے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اگر دو ball لیتا ہوں ایک ہے 100 gram کا ball ہے اور ایک ہے 1 kg کا ball تو 1 kg کا ball اس کی inertia زیادہ ہوگی in comparison to 100 gram ball از اے سید ہیئر mass is directly proportional to inertia تو ہم کہہ سکتے ہیں a heavier body has a greater inertia than a lighter body ٹھیک ہے میں نے ایک 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 300 gram کا football ہے اور ایک 2 kg کا iron ball ہے ٹھیک ہے دونوں ہی rest میں اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہ آپ same amount of force لگاؤ اس پہ کہوں کہ آپ اس پہ 4 newton کا force لگاؤ for time 10 second اور اس پہ بھی آپ 4 newton کا force لگاؤ for time 10 second ٹھیک ہے تو football جو ہوگا اگر آپ same force لگائیں گے تو football جو ہوگا in comparison to iron ball means iron ball کا جو state of rest ہے اس کو change کرنے میں جیادہ force apply کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ اگر same force apply کیا تو ایک object جو ہے وہ جیادہ دور چلا گیا دوسرا object کم دور گیا so we can say iron ball has more inertia آپ صرف اتنا ہی سمجھئے جس object کی mass زیادہ اس کی inertia جیسے جیسے mass بڑے گا ویسے ویسے اس کی inertia now we will see some example of newton's first law first example jerks while traveling آپ لوگ نے bus train سفر کیا ہی ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں ایک بنا لیا بس بنا لیا اس پر ایک کسی person کو کھڑا کر دیا ٹھیک ہے بس ابھی rest میں اور میں اگر بس suddenly start کرتی ہے تو آپ پیچھے کی اور بین ہو جاتے ہیں ایسا کیوں آپ سر پیچھے کی اور بین ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے دیکھئے آپ پیل leg floor کے ساتھ attached ہے اور friction force اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر floor move کرتا ہے ساتھ میں leg move move کر جاتا ہے لیکن upper part جو ہوتا ہے وہ rest میں رہتا ہے اور immediately forward force کو feel نہیں کرتا تو کیا rest میں رہتا ہے اس لئے آپ پیچھے کی اور band ہو جاتے ہیں ٹھیک similarly اگر bus move کر رہا ہے اور driver suddenly break apply کرتا جاتے ہیں کیوں کیونکہ جیسے ہی break apply ہوا تو یہ جو bus floor ہے یہ rest میں آگیا ساتھ میں آپ leg ریسٹ میں آگیا لیکن upper part جو ہے وہ motion میں رہتا ہے اور suddenly وہ force feel نہیں کرتا ٹھیک ہے اس لئے کیا ہوتا ہے وہ آپ forward move کر جاتے ہیں یہ تھا jerks دوسرا ہے card coin دوسرا موسیقی